موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیدارِ الٰہی سے متعلق پہلے بھی بہت سارے دروس ہو چکے ہیں دیدارِ الٰہی کے متعلق چند مسائل جس کا تعلق اعتقاد سے ہے وہ یاد رکھیں کہ دنیا میں بندے اللہ کو بصیرت یعنی نور قلبی سے دیکھتے ہیں اسے جانتے پہچانتے ہیں آخرت میں اسے بصارت یعنی نور نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ بصیرت و بصارت کا فرق ہے بصیرت کا تعلق نور قلبی سے اور بصارت کا تعلق نور نظر سے نور نگاہ سے تو وہاں بصارت میں بصیرت ہوگی دنیا میں آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار ممکن ہے مگر واقع نہیں اس بات کو سمجھیں بڑی گہری بات ہے دنیا میں آنکھوں سے اللہ کا دیدار ممکن ہے مگر واقع نہیں ہے اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی دعا کی اگر ناممکن ہوتا تو دعا ناجائز ہوتی اور نبی ناجائز کام کرتے نہیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج میں اللہ کا دیدار انہی آنکھوں سے کیا اور خوب اچھی طرح کیا اس مسئلے میں اختلاف ہے مگر صحیح یہی ہے اہل سنت کے نزدیک کہ دیدار کیا اور وہ ادھر کا معاملہ ہے وہ دنیا کا معاملہ ہی نہیں ہے وہ عالم مالا کا معاملہ ہے عالم بالا کا معاملہ ہے یہ عالم ناسود کا معاملہ ہی نہیں ہے تو ملہ عالم اس عالم میں دیدار ممکن ہے اچھا جو شخص دعوی ولایت کرتے ہوئے کہے کہ میں نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا ہے یا دیکھتا ہوں وہ تو کافر ہیں کہ وہ اپنے آپ کو انبیاء سے افضل کہتا ہے قیامت کے بعد صرف مومنوں کو جنت میں دیدار الہی ہوا کرے گا کفار کو دوزخ میں دیدار الہی نہیں ہوگا کہ اِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَ اِذِلَّ مَحْجُبُونَ کہ وہ حجاب میں ہوں گے اور حق یہ کہ جنت میں ہر مومن کو دیدار الہی ہوا کرے گا مرد ہو یا جنتی عورت خواتین سوال کرتی ہیں تو اس لئے میں نے اس کو یہاں پہ کور کیا پہلے بھی درست دے چکا ہوں کہ کیا خواتین کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو بہرحال بعض علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں مگر حق یہی ہے کہ خواتین کو بھی اللہ کا دیدار ہوگا دنیا میں ان آنکھوں سے اگر کوئی کہے جیسا میں نے آپ سے کہا کہ میں نے رب کو دیکھا ہے یا دیکھتا ہوں وہ تو کافر ہیں لیکن دنیا میں خواب میں دیدار الہی ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک سو بار رب کو خواب میں دیکھا امام احمد بن حمل نے خواب میں دیکھا پوچھا الہی کون سی عبادت افضل ہے فرمایا تلاوت قرآن دوسری بار پھر دیکھا پوچھا الہی معنی سمجھ کر تلاوت افضل ہے یا بغیر سمجھے وہ بھی افضل ہے فرمایا ہر طرح افضل ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ امام احمد بن حمل کے خواب سے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں یہ تو بلکل بے سند بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن کے ایک لیٹر کو پڑھنے پہ دس حسنہ لکھی جاتی ہیں تو جب بات اتنی واضح ہے حضور نے وہاں سمجھ کی بات ہی نہیں کیوں کیونکہ اگر سمجھ ہے کہ پڑھنے کی ہی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علف لام میم کا ذکر نہ فرماتے اس حدیث میں علف لام میم کا ذکر ہے اور علف لام میم کے اسرار سے اللہ اور اس کا رسول ہی واقف ہے اور کوئی واقف ہی نہیں ہے بڑا سے بڑا عالم جو ہے وہ واقف نہیں ہے ہے ہی نہیں وہ علمی نہیں دیا اللہ نے تو اسی لئے دیکھیں نا حدیثیں کتنی جامعے اور معنے ہوتی ہیں اگر ان کو انسان صحیح معنوں میں پڑھے اس لئے حضور نے علف لام میم کا ذکر کیا کہ یہ وہ اسرار ہیں جس سے تم واقف تو نہیں ہو پگر اس کو مگر اس کو پڑھو گے بھی تو بھی تمہیں ثواب ملے گا اور قرآن کی تلاوت ہر طرح سے افضل ہے معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن کوشش کرنی چاہیے سمجھنے کی وہ اور بات ہے اچھا اب متفقن علیہ ایک روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کو ظاہر ظہور دیکھو گے انکم سترون ربکم عیانا اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودمیں شب میں چاند کو دیکھا پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو کہ جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو تم اس کے دیکھنے میں شک نہیں کرتے تو اگر تم یہ کر سکو کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے والی نماز پر مغلوب نہ ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد یہ قرت کی کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی تذبیح کرو اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تذبیح بیان کرو تو بقاری اور مسلم کی متفقن علیہ روایت وہ جو آیاء مبارک ہے نا وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وہ تلاوت فرمائیں اب اس حدیث میں چند نکات ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ حدیث جو ہے نا یہ عامت المسلمین پر اس کی دلالت ہوتی ہے کہ مومن رب تعالیٰ کو محشر میں بھی آنکھوں سے دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیکھا کریں گے اس زمن میں خوارج اور متزلہ اس کے منکر ہیں یہ حدیث ان کی سخت تردید کرتی ہے اور اس پر سوالات و جوابات علم کلام کی کتب میں بڑی تفصیل سے آتے ہیں تو خیال رہے کہ یہ دیدار بغیر کسی جہت و سمت کے ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ جہت و سمت سے پاک ہے یہ بات ذہن نشین رکھیں اب جو حدیث کا یہ ٹکڑا ہے جس پہ فرمایا کہ اگر تم یہ کر سکو کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے والی نماز پر مغلوب نہ ہو تو کرو تو اب اس سے مراد یہ ہے کہ فجر اور عصر کی پابندی سخت اس پہ تاقید فرمائی تو یہ تاقید ہے ان دو نمازوں کی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی نمازوں پر تاقید نہیں ہے یا خاص ان دو نمازوں کا ذکر ہے اچھا اس کیونکہ حدیث میں بھی سورج کا ذکر ایوں ہے کہ بھئی سورج کو جس طرح تم اس وقت دیکھ سکتے ہو چونکہ اس وقت ہجاب میں وہ تیزی نہیں ہوتی اچھا اسی طرح فرمانِ عالی سے معلوم یہ بھی ہوا کہ اس آیت میں تسبیح و تحمیت سے مراد نماز ہے کہ وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اس کی حمد بیان کرو قبل طلوع الشمسی و قبل غروبہ تو اس سے مراد نماز ہے چونکہ فجر والعصر کی نماز میں رات و دن کے محافظ فرشتے جمع ہوتے ہیں اور فجر کی نماز سونے کی غفلت کا وقت ہے اور نمازِ عصر کاروبار سیر و تفریح کی غفلت کا وقت ہے ان وجو سے ان نمازوں کی تاقید زیادہ کی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے اور نمازِ عصر کے بارے میں فرماتا ہے کہ حافظوا علی الصلاوات والصلاة الوسطا اور درمیانی نماز کا خاص خیال رکھو جو عصر کی نماز ہے اچھا اسی طرح ایک اور روایت مسلم شریف میں آتی ہے حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داقل ہو جائیں گے اذا دخل اہل الجنت الجنت یقول اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم وہ چیز چاہتے ہو جو میں تم کو زائد دوں تُریدون شئیاً ازیدکم فَيَقُولُون وَكَهِنگے أَلَمْ تُبَيِّضُ وجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّتَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّار اے ہمارے رب کیا تُو نے ہمارے چہروں کو روشن نہ کر دیا کیا تُو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا کیا اورچہ تُو نے ہمیں جہنم کے آگ سے بچا نہیں لیا قالا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ رب حجاب اٹھا دے گا فَيُرْفَعُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ فَمَا أُعْتُو شَيْئًا نَحَبَّ إِلَيْهِم مِنَ النَّظْرِ اللہ اکبر یہ رب کی ذات کا نظارہ کریں گے تو انہیں کوئی چیز رب کے دیدار سے زیادہ پیاری نہ دی گئی ہوگی پھر حضور نے یہ تلاوت فرمائے ثُمَّ تَلَى لِلَّذِينَ أَحْسَنُ حُسْنًا وَزِيَادًا کہ نیک وکاروں کے لئے اچھی چیز ہے اور زیادتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اب اس میں چند نقات پر بات کر لیتے ہیں کہ جب رب نے فرمایا جو میں تم کو زائد دوں یعنی ان نعمتوں کے علاوہ اور نعمت دوں یا تمہارے عمال کی جزا سے زیادہ عطا کروں جو تمہارے کسی عمل کا بدلہ نہ ہو خاص میری عطا ہو یا تم کو وہ نعمت دوں جو ان سب سے زیادہ ہو سب سے افضل ہو سب سے عالی ہو یہ عزید کی جو ہے نا پھر علماء نے مختلف شروحات بیان کی اچھا پھر اسی طرح جو ہے وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب تُو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا جنت میں داخل کر دیا جہنم سے بچا لیا اور کیا نعمت کہ اے ہمارے مولا ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ نعمتوں سے زیادہ اور بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی کہ تُو نے ہم پر اتنا کرم کیا تیرے نام پر ہماری جانیں فدا تو پھر اس کے بعد رب تعالیٰ وہ ہجاب اٹھا دے گا جو طالب و مطلوب کے دنمیان آر تھا وہ ہجاب باقی رکھا جائے گا جو دیدار کا ذریعہ ہے جسے ردائق کبریائی کہتے ہیں جیسے سورج پر ہل کے پتلے بادل کا ہجاب ہو تو سورج کو دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ ہجاب نہ ہو تو سورج پر نظر نہیں پڑ سکتی نہ ٹھہر سکتی ہے اسی طرح یہ رب کی ذات کا نظارہ کریں گے تو انہیں کوئی چیز رب کے دیدار سے زیادہ پیاری نہ دی جائے گی تو اس زمن میں علماء کہتے ہیں کہ دیدار یار کی بہار اللہ اکبر ان سے پوچھو جو عشق کے سمندر میں ڈوبے ہوتے ہیں عشق کے سمندر میں جو ڈوب جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ دیدار کیا ہوتا ہے اللہ اکبر اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہم نے عشقی نہیں کیا ہمیں کیا خبر کے عشق ہوتا گیا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیا مبارکہ قرآن کی تلاوت فرمائی کہ نیکوکاروں کے لیے اچھی چیز ہے اور زیادتی ہے تو معلوم ہوا کہ زیادہ سے مراد دیدارِ الٰہی ہے اچھا زیادہ کی پھر شروعات بھی ہیں یہ نعمت سب سے زیادہ ہے بقیہ نعمتوں میں عدل کا ظہور ہے اور اس میں فضل کی جلوہ گری ہے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں کچھ اور روایات کے ساتھ حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں